ہم المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بچیاں تھی اس نے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی مگر میرے پاس سے ایک خجور کے سوا اسے کچھ نہیں ملا چنانچہ اسے میں نے وہی دے دی اس عورت نے خجور کو خود نہ کھا کر اسے اپنی دونوں لڑکیوں کے درمیان بانٹ دیا اور اٹھ کر چلی گئی پھر میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا جو ان لڑکیوں کی پروریش سے دو چار ہو اس کے لیے یہ سب جہنم سے پردہ ہوں گی جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پندرہ یہ حدیث صحیح ہے